اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمان مرزا میں ہوں سہرش زہے اور میں ہوں مہوش تبسوم ہیڈکوارٹرز بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ لہور کے یتیم خانہ چوک پر کلدم تحریک لبیک نے دھرنا ختم کر دیا ہے اعلان کے بعد کارکن اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے سڑک پر ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی ہے حکومت کے مزاقرات رنگ لے آئے کلدم تحریک لبیک کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان لاہور کے یتیم خانہ چوک پر کلدم تحریک لبیک نے دھرنا ختم کر دیا اعلان کے بعد کارکن اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے سڑک پر ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی منتظمین کا کہنا تھا کہ دھرنا ختم کیا جا رہا ہے ساد رزوی کی رہائی کے لیے اب قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا منتظمین نے کارکنوں کو یقین دلایا کہ حکومت اگر متفقہ نقاط پر عمل نہیں کرے گی تو دوبارہ اعتجاج کیا جائے گا نموسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق قراردات قومی سیبنی میں پیش کر دی گئی قراردات کے مطابق فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کی قراردات پر بحث کی جائے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے آپوزیشن ناہ نماؤن نے اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کر دیا شاہد خاکان نے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا اصد عمر بولے ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں سپیکر اصد قیصر نے کہا قراردات ابھی منظور نہیں ہوئی متفقہ قراردات پر مشاورت کے لیے جلاس جمعے تک ملتوی کر دیا گیا قومی سملی کا جلاس فرانسیسی صدر کی ملک بدری کی قراردات ایوان میں پیش رکنے سملی امجد علی خان نے قراردات ایوان میں پیش کی یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بیس کی جائے تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانسیسی بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے معاملے پر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک پیش کی تحریک کی منظوری پر آپوزیشن نے احتجاج کیا شاہدقا کان عباسی نے خصوصی کمیٹی کے بجائے پورے ہاؤس کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ایک متفقہ قراردات کو پاس کر کے آج ہی بحث شروع کرے پورا ہاؤس کی کمیٹی ہو یا کمیٹی وہ سپیشل کمیٹی کوئی ضرورت نہیں ہے کمیٹی اف دو ہول ہاؤس علی محمد خان نے کہا کہ ٹی ایل پی سے مذاکرات کے بعد قراردات منوان قبول کی جب ٹی ایل پی نے اس کو اگری کیا ہے ان دوستوں نے تو بغیر کسی نکتے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیوٹ ممبر تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی وفاقی وزیر عصد عمر بولے ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے شرکت نہیں کی قومی اسمبلی اجلاس میں نون لیگی رہنما شاہد خاکان تمام حدیں پار کر گئے سپیکر قومی اسمبلی کو جوتا ماننے کی دھمکی دے دی قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا تو لیگی رہنما آپے سے باہر ہوتے رہے اور سپیکر روسترم کے سامنے پہنچ گئے اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی اس پر سپیکر قومی اسمبلی اسمبلی اصد کیسر نے شاہد خاکان سے کہا کہ آپ اپنی زبان صحیح رکھیں جس پر شاہد خاکان نے کہا کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا اس پر سپیکر نے کہا کہ میں بھی وہی کام کروں گا آپ اپنی حد میں رہیں شاہد خاکان بولے آپ نے ایوان کو تین سال سے بدتمیزی کا اڈا اور تھانا بنایا ہوا ہے یہ اسمبلی نہیں اکھاڑا بن گئی ہے آپ اس ہاؤس کو چلانا سیکھیں جی پلیز جی شاہد صاحب شاہد خاکان صاحب آپ بات کر لیے آپ اپنا لیگ ویکسی جا آپ ہمیشہ جو نیستر بھی ہے وہ کرتے آپ اپنا آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا آپ اپنے حد پہ رہیں آپ بھی اپنے حد پہ رہیں آپ جو اپنے حد پہ رہیں اپنی سیٹ پہ جائے اپنی سیٹ پہ جائے آپ سیٹ بات کرے نا آپ بات کریں پلیز فرانسیسی سفیر کی مل بدری سے متعلق قرارداد پر اپوزیشن سے حکمت نے رابطہ کیا نائس پیکر نے حکمت نے نہیں نجی میمبر نے قرارداد پیش کی شاہد خاکان آبازی کی میڈیا سے گفتگو کہا اگر اس مسئلے پر بھی جامع قرارداد نہ آسکے تو ایوان کو چلنے کا حق حاصل نہیں حضب معمول اس پیکر نے قرارداد کو بلڈوز کرنی کے کوشش کی قومی اسیملی میں مسلم نگنون کے اتجاز اور تنقید پر وفاقی وزید نور الحق قادری بھڑک گئے بولے جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ کے ختم نبوت کے دعوے مارڈل ٹاؤن کا منظر بھی ہم نے دیکھا ہے ایک جماعت کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا مجووزہ قرارداد میں ایک مصبت طریقہ کار اور لاحی عمل اپنایا گیا ہمارا طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے مقصد اور منزل پر کوئی اختلاف نہیں ایک جماعت ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے اس ملک کے لوگ ہیں اور وہ سڑکوں پر نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی کہ ان کا موقف سنے ایک دفعہ نہیں بار بار سنے ایک ایسی دستے پہ ہم چلیں جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازیات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ممتاز قادری کو پانسی دی جا رہی تھی جب بائیس نہٹ کے لوگوں کو جب بائیس نہٹ کے لوگوں کو فیض آباد پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا سارے ماہور کے مارڈل ٹاؤن کا منظر آپ نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان شاہد کا کان عباسی اور احسن اقبال کی اسلام کے لیے نہیں بلکہ اسلام آباد کے لیے لڑائی ہے گنڈوں والے رویے سے دباؤں میں نہیں آئیں گے فواد چودری کی میڈیا ٹاؤں کہا آپ ایک جوتہ ماریں گے تو ادھر سے سو جوتے آئیں گے ملک کو دی گئی انتہا پسندی آپ کے ادوار کی ہے کسی جماعت کو قلدم قرار دینے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار نہیں ٹیل پی قانون کے مطابق نظر سانی کی اپیل کر سکتی ہے مقدمات ختم نہیں کر سکتے قاتل کے مقدمات ختم کرنے کا ہمارا اختیار نہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد کا کان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی اس ملک میں وزیراعظم تک رہ چکے ہیں آپ کو سپیکر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو ایوان میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ ایسے رویہ ان کا ہے کہ جیسے پتہ نہیں سارا زمانے کا درد ان کے دلوں میں ہے یہ ساری جو ان کی شاہد کا کان عباسی ہوں احسن اقبال ہوں فضل الرحمان ہوں یہ دوسرے سارے ہوں ان کا تو اسلام کا اسلام کی لڑائی نہیں ہے ان کی اسلام آباد کی لڑائی ہے اگر پارلیمنٹ کو ہم ایک کھاڑا ہی بنائی رکھے اور کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں سپیکر صاحب میں آپ کو جھوٹا ماروں گا اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہرہ کس نے آپ کو جھوٹا ایسے تو نہیں مارنے دینا نا آپ ایک مارے ہیں تو ادھر سے سو جھوٹے آئیں گے پرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئیں ہیں یہ لوگ کبھی اپنے ذہنی میار کے اعتبار سے ان عوضوں کے اوپر نہیں پہنچے جتنا جو اس وقت ایک ہمیں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے یہ آپ کے دوار کا دیا ہوا ہم پارلیمنٹ کو تو ڈکٹیٹ ہم تو نہیں کر سکتے نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم دیکھیں نا کچھ بادشاہت تو نہیں چلا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک آئین ہے انیس سو تیہتر کا جو آئین ہے وہ متفقہ آئین ہے ہم انیس سو تیہتر کے آئین سے باہر نہیں جا سکتے اگر پرچے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں جن کے اوپر تکلوں کے پرچے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارے اختیار نہیں ہیں آٹھ سو پولیس والے یہاں پر گخمی ہوئے ہیں پانچ پولیس والے یہاں پر شہید ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ پولیس والوں کا کہیں کہ وہ ہم بھول جائیں گے